مووی کے سٹارٹ میں ہمیں مسٹر مولنز نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسٹر مولنز ڈالز بنانے کا کام کیا کرتے تھے ایک دن جب وہ اپنے گھر پر بیٹھے ڈالز بنا رہے تھے تب ہی ان کو اپنے ڈور کے نیچے ایک نوٹ ملتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا فائنڈ می اور وہ نوٹ کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو انہیں دوسرا نوٹ ملتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کلوزر یہ نوٹ کسی اور نے نہیں بلکہ مسٹر مولنز کی بیٹی نے لکھے تھے مسٹر مولنز کی بیٹی کا نام اینابیل تھا مسٹر مولنز اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے مگر قسمت کو کون ٹال سکتا ہے نیکس ٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی چرچ سے واپس آ رہی تھی اور تب ہی ان کی گھاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے مسٹر مولنز اپنی گھاڑی کو ٹھیک کر رہے تھے اسی دوران اینابیل روڈ پر چلی جاتی ہے اور تب ہی ایک گھاڑی آ کر اینابیل کو ہٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہی پر اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں مووی میں بارہ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک نن اور کچھ اورفنز بچیوں کو دیکھتے ہیں یہ سب ہی لوگ مسٹر مولنز کے گھر جا رہے تھے ان کا ڈرائیور ان کو بتاتا ہے اپنی بیٹی کی دیت کے بعد مسٹر اور مسٹر مولنز دونوں بہت زیادہ اکیلے ہیں اور تمہیں وہاں جا کر ان کا خیال رکھنا ہوگا اب یہ سب لوگ مسٹر مولنز کے گھر پر پہنچاتے ہیں جہاں پر مسٹر مولنز ان کو ویلکم کرتے ہیں انہیں اورفنز بچیوں میں سے ہمیں ایک بچی دکھائی جاتی ہے جس کی ٹانگ پر پولیو تھا اور وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل پاتی تھی اس لڑکی کا نام جینس تھا اور یہ اس مووی کی مین کریکٹر ہے مسٹر مولنز کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا سب لڑکیاں مسٹر مولنز کے گھر کو دیکھتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں مسٹر مولنز ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا روم فرس فلور پر ہے لیکن تبھی سسٹر مسٹر مولنز سے کہتی ہے کہ جینس چل نہیں پاتی اس لیے میں اور جینس نیچے والے روم میں ہی رہیں گے پر وہاں پر مسٹر مولنز ان کو ایک آٹومیٹک چیر دکھاتے ہیں جو انہوں نے اپنی وائف کے لیے بنوائی تھی جینس اس چیر پر بیٹھتی ہے اور بہت ہی آرام سے اوپر پہنچاتی ہے مگر تبھی جینس کے پیچھے ایک پرچھائی تھی اور وہ پرچھائی پھر اچانک سے کائپ ہو جاتی ہے سبھی لڑکیاں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی وہ لڑکیاں روم میں آتی ہیں اور سبھی اپنا بیٹ چوز کرنے لگتی ہیں وہی پر جینس روم کے باہر دیکھتی ہے جہاں پر پانچ سال چھ سال اور سات سال لکھا ہوا تھا تبھی مسٹر مولنز جینس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ روم ہمیشہ بند رہے گا اس کو کھولنے کی کوشش کبھی مت کرنا اس کے بعد ہم نن یعنی کے سسٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے سامان کو کھول رہی تھی تبھی وہ وہاں پر ایک سیکرٹ وینڈو کو دیکھتی ہیں جس کے اندر لفٹ لگی ہوئی تھی اب وینڈو کے اندر لفٹ لگی ہوئی تھی یہ کافی زیادہ اچھی بات تھی اب سسٹر اس وینڈو کو بند کرتی ہے لیکن وہ وینڈو خود سے دوبارہ کھل جاتی ہے سسٹر دوبارہ سے اس وینڈو کو بند کرتی ہے لیکن وہ وینڈو دوبارہ کھل جاتی ہے پر تب ہی سسٹر کے پاس ایک لڑکی آتی ہے وہ آ کر سسٹر سے پرمیشن مانگتی ہے کہ وہ باہر جا کر کھیل سکتی ہے سسٹر سب ہی لڑکیوں کو پرمیشن دے دیتی ہے اور اب سب بچیاں باہر جا کر کھیلنے لگتی ہیں یہی سب کچھ چینیز اپنی ونڈو سے دیکھ رہی تھی وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس طرح کھیل سکتی تھی اب رات کو سب مل کر ٹینر کرتے ہیں تب ہی ہاں وہاں پر مسٹر مولنز کی وائف کو دیکھتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر دور بند ہو جاتا ہے اب جب رات ہو جاتی ہے تو رات کو چینیز کو وہی نوٹ ملتا ہے جس نوٹ پر لکھا ہوا تھا یہ ایک سیکٹ بلکل ویسا ہی نوٹ تھا جیسا مسٹر مولنز کی بیٹی اینابیل ان کو دیا کرتی تھی مگر اینابیل تو مر چکی تھی اور یہ پھر کون تھا جو چینیز کو یہ نوٹ لکھ رہا تھا چینیز اسے نوٹ کو فالو کرتے ہوئے اس روم تک پہنچ جاتی ہے جس روم میں مسٹر مولنز نے اس کو جانے سے منع کیا تھا چینیز اب اس روم میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ بہت ساری ڈالز پڑی تھی اور وہی پر ایک چھوٹا سا ڈال ہاؤس بھی تھا جو کہ بلکل کاپی تھا مسٹر مولنز کے ہاؤس جیسا اور تب ہی چینیز کو اس گھر سے ایک چابی ملتی ہے یہ چابی دراصل وہاں پر پڑی ہوئی کبٹ کی تھی جینیز اس چابی کو اٹھاتی ہے اور کبٹ کو کھول لیتی ہے یہاں پر اینابیل کی ڈال پڑی ہوئی تھی یہ ڈال دکھنے میں بہت زیادہ ہورر تھی مگر جینیز اس ڈال کو دیکھتی ہے اور کبٹ بند کر دیتی ہے لیکن وہ کبٹ دوبارہ سے کھل جاتی ہے جینیز دوبارہ اس کبٹ کو بند کرتی ہے لیکن وہ کبٹ پھر دوبارہ سے کھل جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اینابیل اس کو اپنے پاس بلا رہی ہے اب جینیز اس ڈال پر ایک کپڑا ڈال دیتی ہے مگر جینیز جب ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی تو مسٹر مولنز اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اب جب جینیز وہاں سے مسٹر مولنز کو دیکھ کر جانے والی تھی جب وہ پیچھے مورتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ڈال چل رہی تھی اور اچھانک سے گائب ہو جاتی ہے جینیز اس ڈال کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے گھپ را جاتی ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ چلتی سے بھاگتی ہے اور بھاگ کر اپنے روم میں آ کر چھپ جاتی ہے اس کے بعد مسٹر مولنز بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے نیکسٹ دی ہم دیکھتے ہیں کہ سب بلڑکیاں باہر کھیل رہی تھی مگر جینیز سسٹر کو کنفرنٹ کرتی ہے کہ وہ رات کو اسی روم میں گئی تھی جہاں پر مسٹر مولنز نے اس کو جانے سے منع کیا تھا سسٹر چینیز کو سمجھاتی ہے کہ ہم مسٹر مولنز کے گھر پر رہتے ہیں اور ہمیں ان کے سب یہ رولز کو فالو کرنا ہوگا اس کے بعد ہم ان اورفن بچیوں میں سے سب سے چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں وہ کھیلتے ہوئے سیڑیوں کے بیسمنٹ میں چھپنے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں پر اس کو وہی اینابیل ڈال ملتی ہے وہ ڈال کو گھور کر دیکھتی ہے مگر تب ہی کوئی سایہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ ڈال اچانک سے کائپ ہو جاتی ہے وہ بچی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ڈر کر بیسمنٹ سے باہر کر جاتی ہے وہاں پر سب ہی لڑکیاں اس کو دیکھ کر اس کا مزاد بناتی ہیں مگر تب ہی مسٹر مولنز اب وہ سیکرٹ وینڈو کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی اور نہ جائیں اس کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کو ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے اوپر چادر لے کر ٹارچ لے کر باتیں کر رہی تھی کہ مسٹر مولنز کی وائف کتنی زیادہ عجیب ہیں وہ پورا دن بیٹ پر رہتی ہیں اور رات کو شکار کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں اب جیسے ہی یہ باتیں کر رہی تھی مگر تب ہی ان کو یہاں پر آواز آتی ہے کسی کے چلنے کی یہ دونوں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید مسٹر مولنز کی یہ آواز ہے مگر تب ہی اچانک سے ان کی ٹارچ بند ہو جاتی ہے اور ایک بہت ہی ڈراؤنا سایا ان کو اپنی طرف کھیجتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور چیختی ہیں ان دونوں کے چیخے سن کر یہاں پر سب ہی لوگ آ جاتے ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی مسٹر مولنز سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کی وائف کو دیکھا ہے مسٹر مولنز کہتے ہیں کہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے وائف تو کبھی چل ہی نہیں سکتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر مسٹر مولنز کے روم میں جاتی ہے ان کے بیٹے کی دیتھ کا افسوس کرنے یہاں پر ہم مسٹر مولنز کو پہلی بار دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ماسک پہن کر رکھتی تھی وہ ایسا کیوں کرتی تھی یہ بات ہمیں آکے جا کر پتا چلے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں چینیز باہر کھڑی سن رہی تھی چینیز وہیں پر اینابیل اور اس کی ڈال کی پکچر کو دیکھتی ہے اور اس کو اتار کر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے بعد رات کو دوبارہ سے چینیز اسی روم میں جاتی ہے مگر اس بار اس کے ساتھ وہ چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے وہاں پر وہ چھوٹی بچی اس اینابیل کے ڈال پر کوئی ٹوائر پھینکتی ہے جس سے وہ ڈال اس کو بہت زیادہ گسے سے دیکھتی ہے وہ چھوٹی بچی لینڈا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن چینیز ابھی بھی اسی روم میں تھی چینیز کو وہاں پر اینابیل نظر آتی ہے یہ اینابیل نہیں یہ اینابیل کی سول تھی جو ایک میرر کی طرف دیکھ رہی تھی چینیز اینابیل سے کہتی ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں بتاؤ مجھے کیا چاہیے اور اب جیسے ہی چینیز کی باتیں اینابیل سنتی ہے اینابیل پیچھے مرتی ہے اور مرت کر بولتی ہے اس کا فیز پوری طرح سے خراب تھا وہ عجیب سی ہورر سی سول میں بدل گئی تھی وہ چینیز سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری آتما چاہیے جینیز بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنی اسے آٹومیٹک چھیر پر بیٹھتی ہے اور نیچے جانے لگتی ہے مگر وہ چھیر دوبارہ سے اوپر آ جاتی ہے اور اب وہ شیطان جینیز کو اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے اب اسی طرح صبح ہو جاتی ہے صبح کو مسٹر مولنز جینیز کا علاج کرواتے ہیں جینیز سسٹر کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں کوئی شیطان ہے جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں میری سول سب سے زیادہ ویک ہے سسٹر چینیز کو سمجھاتی ہے کہ تمہاری باڈی ضرور ویک ہے لیکن تمہاری سول بلکل بھی ویک نہیں ہے وہ ہم سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو لینڈا کو اسی روم سے آواز آتی ہے وہ اسی روم کے پاس جاتی ہے اور پاس جا کر وہ باہری سے دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈال چیئر پر بیٹھ کر چھولے لے رہی تھی یہ بہت زیادہ عجیب تھا وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے مگر لینڈا پھر بھی دیکھنا چاہتی تھی کیا اس روم میں واقعی ہی کوئی شیطان ہے وہ اپنے ٹوائے گن سے ایک رسی بانتی ہے اور اس روم کی طرف کرتی ہے مگر تب ہی وہ شیطان اس کی وہ ٹوائے گن چھین لیتا ہے لینڈا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ڈر کر اپنے بیٹ پر جا کر چھپ جاتی ہے اور وہ شیطان وہاں پر آتا ہے اور اپنے ڈال لے کر چلا جاتا ہے نیکسٹ مارننگ ایک اور عجیب سی بات ہوتی ہے سسٹر اینہ بیل کو باہر لے کر گھومنے جاتی ہے مگر تب ہی وہ سسٹر اچانک سے شیطان میں بدل جاتی ہے اور وہ چینس کو لے جا کر ایک سٹور روم میں پھیک دیتی ہے اور وہاں پر بند کر دیتی ہے چینس کو وہاں پر اینہ بیل نظر آتی ہے اینہ بیل جینس کے اندر اپنا سارا خون پھینک دیتی ہے یعنی کہ جو سپیرٹ ابھی تک اینہ بیل کی شکل میں نظر آ رہی تھی وہ اب جینس کے اندر جا چکی تھی سبھی لوگ جینس کی جب چیخیں سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں مگر جینس سب کو یہ دکھا رہی تھی کہ وہ پلکل نارمل ہے کیونکہ اب وہ شیطان جینس کے اندر جا چکا تھا نیکسٹ ڈی مسٹر مولنس لینڈا کے پاس آتے ہیں لینڈا مسٹر مولنس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود جینس اس روم میں گئی تھی اور اس نے وہاں سے ڈال بھی لے لی تھی یہ سب باتیں سن کر مسٹر مولنس کو بہت زیادہ گس آتا ہے اور وہ گھبرا بھی جاتے ہیں وہ جلدی سے گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں وہ ڈال چیر پر بیٹی تھی اور ساتھی وہاں پر ان کو اب ایک نوٹ بھی ملتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈیڈی میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے پر تب ہی وہاں پر مسٹر مولنس کو چینس بھی نظر آتی ہے مسٹر مولنس چینس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اس روم میں نہیں جانا مگر تب ہی چینس اندھیرے میں جا کر کائب ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی سے کوئی عجیب سی چیز باہر آتی ہے یہ وہی شیطان تھا جو چینس کے اندر تھا مسٹر مولنس اس کی طرف کروس کا سائن کرتے ہیں مگر اب وہ شیطان ایک ایک کر کر مسٹر مولنس کی فنگرز کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد مسٹر مولنس کو بھی مار دیتا ہے بیچارے مسٹر مولنس کی بھی اب ڈیتھ ہو گئی تھی سسٹر جلتی سے جب مسٹر مولنس کی چیک کو سنتی ہے تو اندر آتی ہے وہ آ کر دیکھتی ہے کہ مسٹر مولنس کی باڈی عجیب سی حالت میں پڑی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس شیطان نے مسٹر مولنس کی باڈی کا سارا خون چوس لیا ہے اب یہ انسیدنٹ دیکھ کر سب لڑکیاں بہت زیادہ در جاتی ہیں لینڈا اب یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ڈال کو بھینک دے گی یہ اسی رات اس ڈال کو پاس گوئے میں پھینکنے جاتی ہے مگر سسٹر اس کو چاہتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لینڈا اس ڈال کو پھینک کر نیچے چھک کر دیکھ رہی تھی مگر تب ہی کوئی اچانک سے چیز اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی مگر یہاں پر لینڈا کی قسمت اچھی تھی سسٹر آتی ہے اور اس کو بچا لیتی ہے لینڈا اور سسٹر دونوں بھاگ کر گھر کے اندر آتی ہیں جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ جینس گائب تھی اور ڈال بیٹ پر پڑی ہوئی تھی سسٹر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے سسٹر میسیس مولنز کے پاس جاتی ہے اور جا کر پوچھتی ہے کہ اس گھر میں کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیا اس گھر میں کوئی بلیک پاور ہے جو سب کو مار رہی ہے یہاں پر سچائی پتا چلتی ہے میسیس مولنز بتاتی ہے کہ ان کی بیٹی کی دیت کے بعد وہ دونوں بہت زیادہ اکیلے ہو گئے تھے اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لائیں گے اس کے لیے انہیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن یہ نقصان اتنا زیادہ بڑا ہوگا انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا انہوں نے غلط پاورز کا یوس کیا اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے اور ان کی بیٹی واپس آ بھی گئی اور ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے مگر تب ہی ہمیں پتا چلا کہ وہ ہماری بیٹی اینابیل نہیں بلکہ کوئی شیطان ہے جس نے ہماری بیٹی کی سول کو قید کر لیا ہے وہ شیطان ہماری بیٹی کی شکل میں دنیا میں آنا چاہتا تھا اور جب ہمیں اس بات کا پتا چلا تو میں نے کروس کا سائن دکھا کر اس شیطان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی لیکن وہ شیطان بہت زیادہ پاورفل تھا اس نے میسیس مولنز پر اٹیک کیا اور ان کی ایک آنکھ نکال لی یہ سب بتا کر میسیس مولنز اپنا ماسک اٹھاتی ہیں اور یہاں پر ہم میسیس مولنز کا اصل چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کا فیس بہت زیادہ ہورر تھا اور اس کے بعد میسٹر مولنز نے اس سٹور کو لوگ کر دیا وہاں پر بائبل کے پیجز کو چپکا دیا اور اس کے بعد انہوں نے فادر اور پریسٹ کو بلایا اور اسی طرح بارہ سال گزر گئے جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جگہ دوسری بچیوں کی مدد کریں گے میسٹر مولنز نے یہاں پر سب کو اچھے کے لیے بلایا تھا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ چینس اس سٹور کو اوپن کر دے گی اور وہ شیطان دوبارہ سے جاگ جائے گا اس کے بعد باقی لڑکیاں چینس کو دیکھتی ہیں جو اب چل سکتی تھی یعنی کہ اس کے اندر ابھی بھی شیطان تھا جس نے چینس کو بلکل ٹھیک کر دیا تھا یہاں پر چینس سب لڑکیوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ سبھی چیر کر باہر جاتی ہیں سسٹر یہاں پر سب کو سمجھاتی ہے کہ وہ سبھی ایک ساتھ رہیں اور سیف رہیں اب وہ سبھی لڑکیاں میسٹس مولنز کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کی بھی کیر کر سکیں تب ہی جب وہ ان کے روم میں جاتی ہیں تو جا کر وہ عجیب سا نظارہ دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس شیطان نے پہلے ہی میسٹس مولنز کو مار دیا تھا اور مار کر ان کی آدھی باڈی کو دیوار پر لٹکا دیا تھا یہ دیکھ کر سبھی لڑکیاں بہت سیدہ ڈر جاتی ہیں وہ چیختی ہیں اور باہر چلی جاتی ہیں سسٹر وہاں پر لینڈا اور دوسری بچی کو بچانے جاتی ہے مگر تب ہی وہاں پر جینس بھی آ جاتی ہے سسٹر جینس کے سامنے بائبل پڑھنے لگتی ہے تب ہی جینس سسٹر کو اٹھا کر ایک میرر میں دے مارتی ہے جس کے بعد جینس کے اندر جو شیطان تھا وہ وہاں پر سبھی لڑکیوں کو دنگ کرنے لگتا ہے انہی میزیں ایک لڑکی کانٹیج میں جا کر چھپ جاتی ہے تب ہی وہاں پر شیطان اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف لینڈا چینس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی چینس لینڈا کے پیچھے تھی اور اس کو مارنا چاہتی تھی لینڈا تب ہی اس سیٹرٹ وینڈو کو اوپن کرتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ میسیس مولنز جو مر چکی تھی مگر اب ان کی باڈی میں جان آ گئی تھی اور وہ لینڈا کی طرف آ رہی تھی جلتی سے لینڈا اس وینڈو کو بند کر دیتی ہے سسٹر لینڈا کو بچانے کے لیے آ جاتی ہے چینس ایک نائف سے سسٹر پر سٹیپ کرتی ہے جس کے بعد سسٹر چینس کو اسی قبر میں بند کر دیتی ہے جہاں پر پہلے وہ ڈال بند تھی وہ شیطان پورے گھر کو ہیلانا شروع کر دیتا ہے وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے اس قبر سے باہر آنے کی مگر وہ نہیں آ پاتا یہاں پر سارے گھر کی لائٹس آن آف ہو رہی تھی اس کے بعد یہ سب دیکھ کر سب یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا گھر ہلنے لگتا ہے اور سب ہی لائٹس ایک دم بلاسٹ ہو جاتی ہیں اور بلکل انتھیرہ ہو جاتا ہے اچانک سے بلکل ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شیطان اب یہاں سے جا چکا ہے اس کے بعد نیکس ڈے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس اس قبر کو کھولتی ہے مگر اس قبر میں صرف ڈال تھی جینیس وہاں سے ایک آئپ ہو چکی تھی اس کا مطلب وہ شیطان ابھی بھی جینیس کے اندر تھا اور وہ جینیس کو اپنے ساتھ لے کر آساد ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ڈرائیور اس ڈال کو لے کر چلا جاتا ہے اور پھر یہ سبی لڑکیاں بھی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اس کے بعد ہمیں کچھ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں قبل کو دیکھتے ہیں وہ آرون ہاؤس سے ایک لڑکی کو ایڈاپٹ کرنے آئے تھے اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں جینیس تھی جس کا پاؤں بھی بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اس کا مطلب ابھی بھی شیطان اس جینیس کے اندر تھا ہمیں اس کے بعد جینیس کو بڑا ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے بارہ سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جینیس اب بڑی ہو چکی ہے اس کے پیرنٹس کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے فادر جینیس کو چک کرنے کے لیے چاہتے ہیں مگر تب ہی وہ اپنے فادر کا گلہ کار دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے مدر کو بھی مار دیتی ہے اور یہی آوازیں سن کر ان کی نیبر چاک جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی